ہلو جی ویلکم بیک میں ابھی کچھ دنوں سے موید بھائی کے ساتھ تھا انہوں نے وہ فل آئے ہوئے ہیں ہماری سیٹی میں یونیورسٹی میں ان کینیز کا ایڈمیشن ہوا ہے اس لیے وہ خود ایسے سسٹم سے چلتے ہیں ان کا ہر ایک سٹپ منیج ہوا ہے اور وہ میں تو حیران ہوگیا دیکھ کے مطلب اتنے کم ٹائم میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنی فیملی کا خیال بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہر ایک ہی چیز بھی پوری کرتے ہیں اپنی ویڈیو بھی انہوں نے بنانی ہوتی ہے اس کو ایڈیٹ کر کے اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ مطلب بہت مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے کہ مطلب وہ کسہ یہ سارے کام کر لیتے ہیں اور رہی بات ہیلپ کی تو میں نے تو ان کی اتنی کوئی خاص ہیلپ نہیں کی جتنا وہ میرا بار بار نام لے رہے ہیں اور مطلب وہ ایسے طریقے سے چلتے ہیں یا جو وہ سرچ کرتے ہیں چیزیں پلکل صحیح ہوتی ہیں جو وہ ویڈیو میں اپنی چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ بھی ہنڈیٹ پرسنٹ پلکل ٹھیک ہیں جو انفرمیشن وہ آگے دیتے ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں مطلب میں بھی ان کو آج سے پہلے صرف دیکھنے سے ہی جانتا تھا یوٹیوب میں میں حیران ہو گیا ہوں کہ ایسے وہ نوٹ کر لے رہے ہیں چیز کو اور اسی طرح وہ اپنے سبسکرائبر کو آگے شیئر کرتے ہیں اور اس میں کبھی کوئی ابھی تک مجھے کوئی غلطی نہیں ملی کہ میں ان کے ساتھ پھر رہا ہوں اور جو جو چیزیں وہ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں جو ان کو سمجھ آ رہا ہے وہ ہی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس میں مجھے کوئی ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے غلطی سے کوئی بات کہہ دیو اگر وہ بھی جاتی ہے تو وہ اس کو صحیح بھی کر دیتے ہیں جیسے ہم رینٹ کی بات کر رہے تھے ایک دوبارہ دس یورو کم بتا دی انہوں نے بعد میں انہوں نے اس کو ٹھیک بھی کر دیا اور رہی بات اب اس چیز کی کہ مجھے کافی میسیج آ رہے ہیں میرا موبائل پٹاہوں کی طرح بچ رہا ہے دو تین دن سے کہ علی بھائی ہمیں انفرمیشن چاہیے ہمیں ہلپ چاہیے اس کے بارے میں کہ یدر جرمنی میں ایڈمیشن کا کیا پروسیجر ہے اور کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ ماسٹرز ڈگری کا کیا پروسیجر ہے کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ پیچلر ڈگری کا کیا پروسیجر ہے کچھ لوگوں نے صرف یہ لکھا ہے میرے انسٹا پہ کہ علی بھائی پلیز ہیلپ کر دیں تو مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں کہ ملکہ ہیلپ کر دیں کس چیز کی ہیلپ کر دیں اگر آپ مجھے ڈیٹیل سے بات پوچھیں تو میں آپ کو پھر بتاؤں آگے گائٹ کروں کہ کیا کرنا ہے اور ڈگری کی بات اگر آپ نے ماسٹرز کرنا ہے تو اس کے بارے میں میں آنے والے وقت میں ویڈیو بناوں گا میں اس طرح کی کوشش کروں گا کہ مجھے کوئی ابھی جو سٹورنٹ ماسٹر ڈگری کر رہا ہے اگر ہماری یونیورسٹی میں اس کو ملوں اس سے ساری انفرمیشن لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بیچلر کورس کا ایڈمنشن ہونا ہماری اس فلڈا کی یونیورسٹی میں ایسے ہے کہ آپ جو مہتوائی کی جو ویڈیو چڑھ رہی ہیں ابھی جو وہ اپنی نیز کو لے کے آئے میرے خیال مارچ سے وہ ویڈیو چڑھ رہی تھی جب انہوں نے پہلے ہی تفہہ شیئر کیا کہ اس کا ایڈمنشن ہوا ہے انٹرنیشنل منیشمنٹ میں اور وہ یہاں آئیں گی اور پھر کس تاں وہ بیچلر ڈگری اپنی ہی طرح آگے کریں گی تو انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے ایک ایک بات بتائی ہے کہ پروسیجر سارا وہی ہے کہ پہلے تو آپ اپنی کنٹری میں ایدھر یونیورسٹی کی ہوم پیج پہ جائیں گے انگلیش میں ہے وہ ہے اس میں لینگویج کا کوئی ایسیو نہیں ہے ڈسکرپشن میں آپ کو میں سارے لنک دے دوں گا آپ جا کے اس پہ پہلے خود ٹرائے کریں کیونکہ یونیورسٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے انٹرنیشن کے لئے کیونکہ میں تو ایک آؤٹسائیڈر ہوں میں نے تو صرف اور اسی لئے میں نے مہت بھائی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ ان کو جو چیزیں یہاں بہار کی نہیں سمجھا رہی ہوں گے میں اس میں ان کی ہلپ کر سکتا ہوں ایڈمیشن یونیورسٹی آپ کو دے گی اس لئے آپ کو یونیورسٹی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اور وہاں وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنی تک اپنی کنٹری میں کیا ہوا ہے پڑھائی اور سب ماسٹر اور بیچلر کا آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لیکن لائن آپ لوگوں نے مجھے نہیں بتائی ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ ایڈی میں ایڈمیشن دیتی ہے اور مینیشمنٹ کورس میں اور پبلک ہیلتھ اور زیادہ ڈیٹیل سے میں آپ کو پھر آنے والے وقت میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا اور کون سے کون سے ہیں اگر آپ کو انفرمیشن یونیورسٹی کے ہومپیش سے نہیں مرے رہی تو پہلی بات ہوئی آپ ڈائریکٹ مجھے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ نے کورس کونزا کرنا ہے کیونکہ کونسا بیچلر کونسا ماسٹر کس لائن میں کرنا ہے وہ پہلے بتاؤنا چاہیے دوسری بات یہ یونیورسٹی کی ویب سٹ میں نے بھی دیکھی ہے اس میں کافی ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھائی بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ لوگوں کو ایکسٹر بتانا پڑے گا پہلے آپ یہ کریں گے اپنے کنٹری میں آپ پہلے سرچ کریں گے کہ جرمنی پڑھنے جانا ہے پھر فری ایجوکیشن کا مطلب تو آپ کو مہیت پاہ نے اچھا طرح سمجھا دیا ہے کہ فری ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ کو فیس نہیں دینی پڑتی لیکن آپ کو رینٹ دینا پڑتا ہے جہاں آپ رہیں گے اور ایک اس میں اراؤنڈ ہنڈر یوروز کی فیس ہے وہ بھی میں کنفرم کر لوں گا کہ وہ کتنی ہے جس میں آپ کی ہیلتھ انشورنس وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کا سمیسٹر ٹکٹ ہوتا ہے سمیسٹر ٹکٹ اس کو کہتے ہیں کہ ایک سمیسٹر چھ مہینے کے لیے آپ لوگ اس کو آپ کو کارڈ ملتا ہے سٹوڈنٹ کارڈ اس پہ سٹوڈنٹ نمبر ہوتا ہے اس کو آپ چارج کرتے ہیں اور اس سے آپ ہمارے پورے جان تک مجھے پتا تھا پروونس میں ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اب میں نے یہ جب موید بھائی کے ساتھ پھر رہا ہوں مجھے یہ انفرمیشن ملی ہے کہ آپ پورے جرمنی میں ٹریول کر سکتے ہیں لیکن آپ انٹل سیٹی ایکسپریس میں نہیں ٹریول کر سکتے ہیں جو نورمر ٹرین ہے اس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں بس ویسی فری ہیں ہمارے سیٹی میں بھی اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے جیسے فرینکفرٹ میں جوب مل گئی آپ کو ہولیڈیز میں اور پڑھائی آپ ادھر کر رہے ہو فلڈا میں تو ہنڈیٹ کلومیٹر کا فاصلہ ہے آپ ٹرین لیتے ہو وہاں جا کے جوب کرتے ہو ہر وز گھر آ جاتے ہو آپ کو وہاں ایکسرا رینٹ نہیں کرنا پڑے گا کوئی اپارٹمنٹ یا روم یا اس سے بھی تھوڑا سا آپ آگے جا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف ایسی چیزیں شیئر کر سکتا ہوں جو مجھے ایکسپیرینس ہوئے جو میرے دوست تھے جنہوں نے ادھر ایٹمیشن لیا تھا جو پڑھ کے گئے ہیں اور جا کے انہوں نے کافی پھر اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے بس میری طرف سے یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں وہ مدد کردوں جو آپ کو یہاں آنے کے بعد پروپلم ہوتی ہیں اور جیسے ابھی موہد بھائی کو آتے ہی اکومنڈیشن کا ایشو تھا کہ پہلی بات یہ اب جیسے ان کے ساتھ ایک غلطی ہو گئی کہ وہ لوگ ایسٹر کی ہولی ڈیس میں آئیں آپ لوگ کاف کا اگر ایٹمیشن ہوتا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نورمل ڈیس میں آئیں ورکنگ ڈیس میں جب سب کچھ کھلا ہو اور آن لائن کوگل سے پتا چل جاتا ہے ہولی ڈیس کونسی چل رہی ہیں کونسی نہیں اب اگر آپ سمر میں آ رہے ہیں تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا یونیورسٹی کا آفیس بھی پھر بند ہوتا ہے ادھے سمر کیمپ چل رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی انڈیا پاکستان یا ایشیا کہیں سے بھی ایسی انٹرس رکھتا ہے کہ اس نے فولڈا میں ہی آ کے ایٹمیشن لینا ہے تو یہ ہر سمر میں ایک سمر کیمپ ہوتا ہے وہ اون لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کنٹری میں جرمن لینگویج سیکھی ہوتی ہے ڈاٹ سپانسر ہے ڈی 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 اور ڈاٹ سے ہی آپ کو کافی انفرمیشن مل جاتی ہے اگر آپ نے جرمنی میں آ کے سٹڈی کرنی ہے اور رہی بات دوسری سٹیز کی تو وہ بھی آنے وقت میں اگر مجھے جس طرح کوئی سٹوڈنٹس ملتے جائیں گے اور وہ مجھے انفرمیشن دیتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اسی یوٹیوب چینل پہ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے جرمنی آ کے پڑھنا ہے تو آپ پلیس پہلے کنفرم کریں آپ نے ایسا کیوں کرنا ہے کیونکہ کوئی بھائی ساپ مجھے واشنگٹن سے میسیج لکھ رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ چاہیے انہوں نے ادھر آ کے بیچلر یا ماسٹر ڈگری کرنی ہے اس کی انفرمیشن چاہیے ان کو آپ خود ہی سوچیں یوکے کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلینڈ یا یو ایسے اگر ادھر آپ لوگ سیٹل ہیں اور ادھر ڈگری کر سکتے ہیں مینیجمنٹ کورس میں یا بزنس کورس میں تو مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو چھوٹے سا سیٹی میں آکے کورس کرنا چاہیے انٹرنیشن مینیجمنٹ کیونکہ آپ نے وہاں سیٹل ہونا ہے یا وہاں آپ نے جوب کرنی ہے تو وہیں دیگری کرنی چاہیے یہ یہاں پہ ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا جو انڈیا یا پاکستان سے آرہے ہیں اگر انہوں نے کسی بڑی یونیورسٹی سے کمپیان نہیں کر سکتے ادھر جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پہلے رہتے تھے جو پہلے پڑھنے آئے تھے وہ لوگ تھے جن کو ایڈمنشن ملا اور ویزا ملا تھا اپنے کنٹری سے بھار نکلنے کا تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا جو بھی ان کو ملا آئی ٹی میں زیادہ لوگ آئے تھے یہاں پہ کورس تھا ماسٹر آف ای بیزنس اس کا نام تھا اور کچھ دس پندہ سال پہلے سٹوڈنٹ آئے تھے انڈیا سے ان کو بھی میں نے تھوڑی بہت ہیلپ کی تھی اسی چیز میں ہیلپ کی تھی کہ جب ریلوی سٹیشن سے اترہ ان کو سمجھ نہیں آرہ تھا انہوں نے کہا جانا ہے تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا ان کے بارے ایک اپشن تھا کہ وہ ٹیکسی لیتے اور اپنے اکومنڈیشن جاتے اور اس کے ان کو کافی چارجز لگ جاتے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس طرح میں نے ان کو کر دی تھی ابھی بھی وہ لوگ یہاں رہتے ہیں جاگ کر رہے ہیں آئی ٹی میں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے مجھے یہ اب دس پندہ سال بعد بھول آئے کہ ان کو یہاں آکے ای بزنس ڈگری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی جو ان کے ورڈ میں ایکسپیرینس ان کا جو چل رہا ہے وہ انڈیا سے جو انہوں نے پڑھائی کی تھی کسی نے سوف انجینئرنگ کی ہے کسی نے اسی لائن میں کچھ اور کیا کہہ رہے تھے ان لوگ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے کام وہی آرہی یہ پڑھائی جو انڈیا کی تھی یہ بس ایسی ماسٹر ڈگری تھی کنفرم کریں پہلے ہوم پیج پہ جائیں یونیورسٹی سرچ کریں ہو سکتا ہے بیلین ہمبگ فرینکفرٹ شٹوٹکارٹ یا کھیل آخن بہت اچھی اچھی یونیورسٹی ہیں بڑی بڑی اور فرینکفرٹ میں گوٹھے یونیورسٹی ہے گوٹھے کے نام سے یونیورسٹی ہے ادھر آپ میڈیسین پڑھ سکتے اور اگر آپ نے واقعی ادھر آنا ہے فلڈا تو پھر اس کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں میرے لئے بھی ضروری یہ رہے گا میں سب کو ابھی ان کے میسیج کا ریپلائی نہیں کر سکتا اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں جو آپ کو ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں پیونکہ اگر میں ایک ایک سے کومنٹس کرتا ہوں تو جو باقی لوگ ہیں جن کو help چاہیے انفرمیشن چاہیے ان کو help کیسے ملے گی تو اگر ایک person مجھ سے کچھ پوچھتا ہے کہ پلیس مجھے اس کے بارے میں آپ ہوم پیج پہ جائیں ہر یونیورسٹی کے ہر سٹی کے وہاں جا کے دیکھیں رہی بات میری میں آپ کو سی ایڈوائز دے سکتا ہوں کیونکہ جو آپ کو بعد میں پروبلم آئیں گی جسا محید بھائی آئے تھے فیملی کے ساتھ ایسٹر کی چھوٹی چل رہی تھی اور سب پرانا یا کسی کے ساتھ آپ نے اپنے کنٹری میں پڑھائی کی وہ وہ گیا ہے یا کوئی کسی کو جانتا ہے اس سے کافی زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے کم ایسا تو گا آپ کو کوئی ریلوے سٹیشن پہ یا اے پورٹ پہ بعض بچارے سٹوڈنٹس ایسی دیا ایکسپریس کا ٹکڑ لیا ہے جو ہنڈیڈ یورو کا بڑھی ہے حالکہ صرف فرینکفرٹ سے فلڈا آنے کا سنگل ٹکٹ جو نورم ٹرین میں نائنٹین یورو اس کا ہے اور اگر آپ چار پانچ لوگ ہیں تو ایک حیسن ٹکٹ ہوتا ہے وہ فورٹی ون یورو اس سنگل ٹکٹ ہوتی یورو اس میں آپ آ کے واپس بھی جا سکتے ہیں کہ مدب وہ بارہ گھنٹے چلتا ہے تو اس سنگ کی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگ وں کو ہل اس میں دے سکتا ہوں کہ آپ کا تا کہ نقصان نہ ہو میں ادھر کافی سے رہ رہ ہوں اس لیے جو مجھے یہاں کی انفرمیشن ہے ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہم تا کہ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ ہو یہ چیز میں نے محید بھائی کے ساتھ کارنے کی کوشش کی ہے اور باقی میں دیکھ کرتا ہوں آپ کا پوچھنا ہے تو آپ پہلے اپنی لائن تو بتائیں ہو سکتا ہے جو لائن میں آپ اگر میڈیسین میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ یہاں اس یونیورسٹی میں نہیں ہے ادھا صرف منیجمنٹ کورس ہے پبلک ہیلک کورس ہے اور ایک کورس پہلے ہوتا تھا فوڈ سائنس کا اس کا میں کنفرم کرتا ہوں کہ وہ بھی ہے تو میں اس کا لنک ڈال دوں گا فوڈ سائنس اور اس میں بھی آپ ماسٹر ڈگری کر سکتے ہیں ماسٹر فوڈ سائنس بہت اچھی لائن ہے ایک کو سکسس ملا ہے جو دنیا کے مشہور برینڈ ہیں یا چوکلیٹس ہیں ان ایسی کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں کسی کی جاب ٹیکنیکل لائن میں چلی گئی ہے کیونکہ وہ بھی ایک انجینئر ہوتے ہیں مینوفیکچرین ہے پروڈکشن ہے پروڈکس کی اس کو سپلائی چین کو اچھے طریقے سے چلانا یا انویسمنٹ کرنی اپنے نئی مشین کی وہ کرنا تو وہ بھی اس فوڈ سائنس میں آتا ہے فوڈ سائنس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ گوگنگ وغیرہ کرتے ہو لیکن کہا یہاں پہ ہوخ شولے جاتا ہے ہوخ شولے کا اگر میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانس لیش میں کرتا تو ہائی سکول اس کا ورڈ بنتا ہے مطلب یہ یونیورسٹی سے ایک لیول نیچے ہوتی ہے اس کو یونیورسٹی نہیں کہتے لیکن ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو یونیورسٹی کہیں یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوخ شولے اندر آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اپنی سٹیڈی کے ساتھ ساتھ ایسے میں نے بھی مینیجمنٹ کو ادھر لیا تھا تو ہم جیسے ایک فیموس کمپنی ہے ویلا یہ ہمارے سیڈی کے پاس ہی تھی ادھر ہم لوگوں کو لے کے گیا گیا وہ ہم نے اندر جا کے سارا پروسیجر ان کا دیکھا ہے کہ کس طرح ہیر سپری کی فیلنگ ہو رہی ہے ہیڈ شوڑڈرز جو شیمپو ہے وہ بھی بندہ تھا ہیڈ شوڑڈرز کس طرح فیل ہو رہے پھر پیکنگ کیسے ہو رہی ہے پیکنگ سے لے کر ٹرک کے اندر تک جارہ سارا پروسیجر ہم نے دیکھا تھا سپلائی چین کا سبجیک تھا اس میں ہمیں پڑھا گیا تھا کہ ہم نے جا کے دیکھ کر بھی آئیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل طور پر کام ہوتا ہے یونیورسٹی میں زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ صرف تھیوری پڑھتے ہو اور ہوگ طور پر جا کے ایکسپیرینس لیتے ہو اس سے پہلے یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو میں زیادہ روی یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے میں یہ ویڈیو بتا دوں مجھے بھی کسی سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا میں بھی جاگ کرتا ہوں کوشش یہ کروں گا ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ مل جائے لیکن اب ہی اتنے زیادہ دو تین دن سے میسیج آ رہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ جاری اب میں کس کس سے بات کروں اور اس ویڈیو کے کونگرنس میں لکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا سب کو ایک کی پلیٹ فارم پہ انفرمیشن ملتی جائے ابھی تک اللہ حافظ